تو یہی بات نہیں شادی کی بات ہے دوستی تک بھی واجب نہیں ہے ایک اسلامی وقتی کو ان کی کتاب کے انصار غیر اسلامی وقتی سے دوستی بھی کرنی جو ہے وہ ان کے شریعہ کے حساب سے ان کے قانون کے حساب سے غیر مجہبی ہے وہ دوستی تک نہیں ہے سوال پہلا پرشن تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دلی و زبانی دوستی تک رکھنے کو منع کرتے ہیں اس کا اتر جو میں نے اپنے لکھت اتر میں بھی دیا تھا اور یہاں پھر آج دور آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی آیت کو اس کے اعتحاسک پرسنگ سے کاٹ کر یعنی پڑھا جائے گا تو آپ کو اس کا صحیح ارخ سمجھ نہیں آئے گا اور لوگوں کو بھرمت کرنے کے لیے عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی جو اسلام کا بیرود کرتا ہے وہ اپنے اعتحاسک پرسنگ سے قرآن کی آیتوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے ایک آیت کو پیش کرتے ہیں اور باقی کو بھول جاتے ہیں قرآن میں اس وشے کو لے کر جو انی شکشائیں دی گئی ہیں ان کو وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کے بھرمت ہو جائیں تو یہ آیت بھی جو پندر جی نے پیش کی ہے لا تتخذ المؤمنین و کافرین اولیاء من دون المؤمنین سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جس کا ارت ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کے غیرود کافروں کو اپنا متر نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی سنبند نہیں ہوگا تو میں سنگشیپ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ کافر کوئی کالی نہیں ہے جیسا عام طور سے سمجھا جاتا ہے کافر کفر سے نکلا ہے کفر کا حد ہوتا ہے نہ ماننا انکار کرنا اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے سویکار کرنا تو جو اسلام کو سویکار کرتا ہے وہ مومن ہے جو نہیں کرتا وہ اسلام کی رشتی سے کافر ہے اسلام کا جب یہ آیات نازل ہوئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ اس کو سمجھئے کہ جو مسلم تھے جنہوں نے اسلام کو سویکار کیا تھا ان کے بہت سارے رشتدار اور ان کے فیملی ممبرز ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو سویکار نہیں کیا تھا اور وہ اسلام کا ویرود کر رہے تھے جب وہ ویرود کر رہے تھے تو سوابھاو ایک بات ہے کہ جو بھی وقتی آپ کو آپ کے دھرم کے قارن آپ کو ویرود کرے گا تو اس سے مطلطہ نہیں ہو سکتی لیکن ان کا جھکاو چونکہ اپنے رشتداروں کی طرف تھا یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے ارجن جو کرکشتر کی یود میں اس نے شستر ڈال دیئے تھے کیوں ڈال دیئے تھے؟ کہ اس کی رشتدار سامنے تھے جن سے اسے لڑنا تھا وہ کمزور ہو گئے تھے تو شریف کرشن نے ان کو سمجھایا کہ نہیں یہاں تمہیں اگر اپنے رشتداروں کے خلاف بھی لڑنا ہو تو آپ کو لڑنا ہے بلکل اسی طرح قرآن میں جو یہ آیت آئی ہے اسی لئے آئی ہے کہ جو لوگ ہمارا ویرود کرے یا ہم سے دویش کرتے ہیں ہم ان سے مطلطہ نہیں رکھ سکتے اب آگے چلیے اسی سورہ آل عمران کی آیت تبت ایک سو اٹھارہ لے لیجئے جس میں اور ویاکیا کر دی گئی ہے اس سے دھانت کی یہ آیت اس میں لکھا ہے کیا فرماتا اللہ اے ایمان لانے والو اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا انترنگ مطر نہ بناو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے جتنی بھی تم کٹھنائی میں پڑھو وہیں ان کو پریہ ہے ان کا دویش تو ان کے موہ سے ویت ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے سینے ان کے حردے چھپائے ہوئے ہیں وہاں اس سے بھی بڑھ کر ہے یا دی تم بودھی سے کام لو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تو پنجد جی سے میرا پرشنہ ہے کہ آپ ہی کہیے ایسے کافروں سے کس پرکار مطرتہ ہو سکتی ہے جو ہم سے دویش کریں قرآن میں غیر دھرم کے انہ دھرموں کے بھلے لوگوں سے دوستی اور مطرتہ ہرگز منانے کی گئی ہے ادھارن کے لیے میں آپ کو سورہ منتحانہ سورہ نمبر ساٹھ کی آیت نمبر آٹھ اور نو جہاں پر اسی سدھانت کی اور ویاکیا کر دی گئی ہے یدی پنجد جنہیں پورا قرآن صحیح سے پڑھا ہوتا تو یہ آیتیں بھی پڑھی ہوتے اور یدی پڑھ کے بھی انہوں نے ان آیتوں کو نظر انداز کر دیا اپنے شوتاؤں کے اپنے پرشنسکوں کے سامنے نہیں رکھا تو اس پر تو آپ خود ہی ویچار کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کیا سورہ ممتحانہ سورہ نمبر ساٹھ کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس سے نہیں روکتا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو اور ان کے ساتھ نیائے کرو جنہوں نے تم سے دھرم کے معاملے میں یدھ نہیں کیا اور نہ تمہیں تمہارے اپنے گھروں سے نکالا نسن دے اللہ نیائے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو تمہیں کیول ان لوگوں سے ملتتہ کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دھرم کے معاملے میں تم سے یدھ کیا اور تمہیں تمہارے اپنے گھروں سے نکالا تمہارے نکالے جانے کے سمبند میں سپائیتہ کی جو لوگ ان سے نتر تکرے وہی ظالم ہیں اب سنیے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی آیت نمبر آٹھ میں ادھک اس سے دھاند کی ویاکیا کی گئی ہے کہ ایمان والو اللہ کے لیے خوب اٹھنے والے انصاف کی نگرانی کرنے والے بنو اور ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کسی سمدائی کی شطرتہ تمہیں اس بات پر اُبھار دے کہ تم نیائی کرنا چھوڑ دو نیائی کرو یہی دھرم پر آئین تاکہ عدد نکٹ ہے اللہ کا ڈھر رکھو نشچہ ہی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے اس آیت میں دیکھے ایک پشت کہا گیا کہ اگر تمہاری شطرتہ بھی کسی سے ہو تو شطرتہ کے کارن بھی تم اس سے ان نیائی نہیں کر سکتے تو اس آیت کی ہوتے ہوئے بھی قرآن میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے تم سارے غیر مسلموں سے سارے کافروں سے جو اسلام کو نہیں مانتے ان سے مطرتہ نہیں رکھ سکتے اللہ کبھی لوگوں کو نہیں بانٹتے جسر پندیجی نے اپنے اس پرشن میں اس کو تو میں پرشن بھی نہیں کروں گا میں ایسے پرشنوں کا اتر دیتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی کہ کس طرق پرشن میں ہمارے پاس آ رہے ہیں اللہ کبھی لوگوں کو نہیں بانٹتے سب اللہ کے بندے ہیں سارے لوگ جتنے بھی لوگ انسان اس دنیا میں ہوں سب اللہ کے بندے ہیں لوگ اپنی مرکتہ سے بڑھ جاتے ہیں جو لوگ سرطی کو سویکار نہیں کرتے وہ اپنے آپ بڑھ جاتے ہیں اس میں اللہ کا کیا دوش ہے ان آیتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی رکھی سپشت ہوتا ہے کہ قرآن سب گیر مسلموں سے نتتہ کرنے سے نہیں روکتا دیکھیں یہ اسلام کی یہی پوتر شکشائے ہیں قرآن کے سارے پرسنگ کو سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھنا چاہیے کیا میری آواز صاف آ رہی ہے تو میں صرف سمجھانے کے لئے اپنے ہندو بھائیوں کو ان کے اپنی کتابوں سے ادارت لے رہا ہوں میرا مقصد ان کی کتابوں کو ان پر مزاق اڑانا نہیں ہے بس سمجھانے کے لئے دے رہا ہوں دیکھیں کافر اور مسلم یہ دو شبد جو اسلام میں ہیں عربی کے شبد ہیں ان کا ارث میں نے آپ کو بتا دیا اسی پرکار آپ کو سنسکرٹ میں بھی اور ہندو دھرم میں بھی شبد ملیں گے آستک اور ناستک کے شبد ہندو دھرم کی ہر کتاب میں آپ کو مل جائیں گے ہاتھ ویدبان نے اس پر پڑی کی آستک اسے کہتے ہیں جس کی آستہ ویدوں میں شاستروں میں ہو اور ناستک اس کو کہتے ہیں جس کی آستہ ویدوں میں اور دھرم شاستروں میں نہ ہو اب اگر میں آپ کے سامنے ادھارن پیش کروں کہ پنڈے جی نے اپنے وید بھی نہیں پڑھے یادی وہ اپنے وید پڑھتے تو ان کو قرآن پر آپتی کرنے مطلب وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس طرح کی شکشہیں وید میں دی گئی ہیں میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں دو تین ادھارن میں آپ کو دے دیتا ہوں اتھر وید کانڈ بارہ سوکت پانچ منتر بہ سٹھ جو میں نے اپنے لکھے اتھر میں بھی پنڈے جی کو بھیج دیا تھا جس پر انہوں نے کوئی ٹپنی نہیں کی اس کا انواد جو میں نے نہیں کیا نہ نیر بھائی نے کیا نہ کسی مسلمان نے کیا یہ آریہ سماجی ویدوان پنڈت کھیم کرنداز تریویدی نے اس کا انواد کیا ہے جو آپ کو آریہ سماج جامنگر کی ویب سائٹ پر مل جائے گا وہاں پر یہ وید رکھے ہوئے ہیں ان کا ارث میں آپ بتا دیتا ہوں وہ اس کا ارث کرتے ہیں تو پھر بریکٹ میں رکھتے تو وید نندک کو کٹ ڈال چیر ڈال پھار ڈال جلا دے پھونک دے بھاسم کر دے تو مجھے بتائیے پنڈت جی میں نے پنڈت جی سے پوچھا تھا کہ جس ایشور نے جس ایشور نے ویدوں میں وید نندک یعنی جن کی آستہ ویدوں میں نہ ہو جو وید کی نندہ کرتے ہوں ان لوگوں سے ایسے بھائن کر ویوحال کی شکشہ دی ہے اور ان کو راکشس اصور آدھی کے خطاب دیئے ہیں وہ ایشور پکشواتی ہے یا نہیں مجھے بتائیے اس کی ویعکیہ تھوڑا کروں وید نندک کس کو کہتے ہیں جی ناستک کس کو کہتے ہیں یہ میں اپنے گھر سے ویعکیہ نہیں کر رہا سوامی دیانن سرسوٹی جو ان کے بھی گروہ ہیں جس کو وہ رشی کے رشی نہیں بلکہ مہا رشی کہتے ہیں سوامی دیانن سرسوٹی جی اپنی پستق ستیارت پرکاش میں سملاز نمبر تین ادھیائے تین میں ایک پرشن کا اتر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ناستک کون ہوتا ہے دیکھیں اس کا میں پیج نمبر آپ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سب گھر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے پاس جو میرے پاس سنسکرن ہے شریمن دیانن ستیارت پرکاش نیاس دورہ چھاپا گیا ستیارت پرکاش اس کا پیج نمبر سیونٹی فور چوہتر ہے اس پر وید نندک کی بیاکیا کرتے ہوئے سوامی جی کہتے ہیں پرمیشور کی بات اوش ماننی ہے اتنے پر بھی جو کوئی اس کو نہ مانے گا وہ ناستک کہائے گا کیونکہ ناستکو وید نندک یہ انہوں نے منو سندتی ادھائے دوش لوک دس اور گیارہ سے لیا ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہے منو سندتی کی بات کر رہا ہوں اسی کے آدھار پر سوامی جی ناستک شرد اور وید نندک کی بیاکیا کر رہے ہیں منو سندتی میں کہا گیا ہے شروطی اور سندتی وید اور دھرم شاستر جو ہیں یہ دونوں ترک رہی تھے انہوں میں ترک نہیں چل سکتا جو ویقتی بھی جو دویج دویج کہتے ہیں برامن شتری اور ویش کو جو دویج بھی ترک کے آدھار پر ویدوں کا کھندن کرے یا ویدوں کی نندہ کرے وہ ناستک کہاوے گا ناستکو وید نندک اسی کو ناستکو وید نندک کہتے ہیں ویدوں کا نندک اور نہ ماننے والا ناستک کہلاتا ہے تو اب اگر ان کے ویدوانوں نے وید نندک شبد گھوسا دیا ہے اثر وید کانڈ بارہ سوکت پانچ منتر باسٹ اور اس میں لکھا ہے تو وید نندک کو کاٹ ڈال چیر ڈال پھاڈ ڈال جلا دے پھونک دے بھسم کر دے تو صرف مارنے کی بات نہیں کرنی پہلے کاٹنا ہے پھر جلانا ہے پھر چیرنا ہے پھر پھاڈنا ہے پھر جلانا ہے پھر بھسم کر دینا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا اثر وید بارہ پانچ باسٹ اور آپ کے سامنے آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں جو ستیات پر کا سامنے لی ہے کہ اس میں سوامی جی کیا کہتے ہیں تو میرا سوال جو ہے پندی جی سے ہے کہ کیا ایسی شکشہ ہونے کے باوجود آپ نے قرآن پر آکشیپ کرنے کا پریاس کیا جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اماندار یہ تھی کہ پہلے آپ ویدوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں میں ویدوں میں بشواث نہیں کرتا پھر قرآن پر آکشیپ کرتے پھر ہم قرآن کی بات کرتے اور الحمدللہ میں نے آپ کو قرآن کا بھی سپشتی کرن دے دیا اور وید سے بھی ادھارن دے دیا تو اس کے بعد آپ دیکھئے جہاں تک مطرتہ رکھنے کی بات ہے مطرتہ کس سے نہیں رکھے قرآن کا میں نے تو بتا دیا کہ وہ کس طائب کے بھرمو سماج اور پرارتھنا سماج کی آلوچنا کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں ستیات پرکاش سمولاز گیارہ میں سوامی دیانن لکھتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی بھرمو سماج والوں کو نندہ کرتے ہیں ان کو کریٹسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں جنہوں نے انگریز مسلمان چندال آدھی سے بھی کھانے پینے کا انتر نہیں رکھا انہوں نے یہی سمجھا کہ کھانے اور جات پات کے بھید بھاو توڑنے سے ہم اور ہمارا دیش صدر جائے گا لیکن ایسی باتوں سے صدھار کہاں الٹا بگاڑ ہوتا ہے تو بھرمو سماج اور پرارتھنا سماج پر وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں انگریزوں اور چندالوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ان کے ساتھ آپ نزدیک رشتہ رشتہ رکھتے ہیں ان سے دوری رکھا کریے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا پندیت چیز ہے کہ مسلمان اور عیسائی کتنے ہی صدا چاہ رہے ہیں سوامی جی کے انسار ان کے ساتھ کھانا اجت نہیں یہ پکشپا نہیں تو اور کیا ہے کیا آپ ایسے آریہ سماج میں رہنا پسند کریں گے اس کا جواب مجھے ایک ملا یہ ملا کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں سوامی دیانہ نے مسلمان کا شبد یہاں پریوگ نہیں کیا اصلی ستیات پرکا جو ہے اس میں یون شبد ہے انگریز یون اور انتیج یہ شبد ہیں یون کا ارث مسلمان نہیں ہوتا تو سوامی جی نے چودھویں سملا اپنے چودھویں ادھیائی کا جو نام رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے سنسکرٹ میں اس کا نام رکھا ہے یون مت خندنم اور اس میں اسلام کا خندن کیا ہے عیسائیت کا خندن تیرمے چپٹر میں کیا ہے تھرٹین چپٹر میں اسلام کا خندن چودھویں چپٹر میں کیا ہے اور اس کا شیرشک رکھا ہے یون مت خندنم وہ تو عیسائیت کو یون مت خندنم کہہ سکتی تھی لیکن مسلمان کو یون مت خندنم تو یون سے کون مراد ہے مسلمان یہ میں نے کچھ پرمان آپ سے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جو وقت اس طرح کی باتوں کو اس طرح کی شکشاؤں کو اپنا لے اور پھر آگ شیپ کرے اسلام پر یہ دوہرہ معاپ دن نہیں تو ہو گیا تو میں میتر میتر